آپ کیا بتا رہے تھے جب میں بول گئی ایک سگن یہ جو اسپتال کے ڈاکٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں باڈی ریلیز نہیں کروں گا اس ایمبولنس کے علاوہ کسی اور ایمبولنس یہ کس اسپتال کی بات ہے آپ ہمیں بتا پائیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام آنند کمار ترپاٹھی ہے اور میں حوالدار ہوں فوج کا اور میں اپنی مدر کا ٹریٹمنٹ لے رہا تھا دیوٹو کوویڈ نائنٹین اور جو ہے اس سے میری مدر کی ہوئی ڈیتھ اور یہاں پہ یہ جو ہاں جی ملیٹری ہسپٹال علاوہ باد میں وہاں صوبے دار آشوک کمار ہے جو چیف وارڈ ماسٹر وہاں کا چیف وارڈ ماسٹر نے ہم کو منع کر دیا ہمارا خود کا ہائر ایمبولنس جو ہم نے کرنا چاہتا تھا وہ منع کر دیا اس کو ہائر کرنے سے اس نے اپنی ایمبولنس میر کو دی اس نے اس میں دو ڈیٹ بوڈیز آئی ہیں جو کی 14,000 میں آئی ہیں 14,000 میں یہاں سے ملیٹری ہسپٹال صرف 7-8 کلومیٹر ہیں بس اور 14,000 روپے لیے اس نے پلس یہاں پہ یہ جو لکڑیاں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے پانچ پانچ ہزار روپے لیے گئے ہیں کتنی پرومن ہم فیس کر رہے ہیں یہاں پہ 20-20 ہزار روپے ہم سے ایک لاسٹ جلانے کے لیے لیے جا رہی ہے یہاں پہ صوبیدار آشوک کمار نام ہے اور چیف وارڈ ماسٹر ہے اور انہوں نے یہ کہا 12 بجے ڈیٹ ہوئی تھی میرے گرینڈ مدر کی اور اب بھی میرے کو ڈیٹ بوڈی ملی ہے اور ایک 24 گھنٹے میں صرف دو ڈیٹ بوڈیز نکل رہی ہیں ملیٹری ہسپٹال سے یہ جانبوچ کر کیا جاتا ہے ملکیں زیادہ ہو رہی ہیں آپ کا کہنا ہے لیکن بوڈی کم ریلیز کی جا رہی ہیں گاڑیاں انہوں نے سیٹنگ جما رکھی ہے یہ جو ایمبولنس کھڑی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہی ایمبولنس ہائر کر رکھی ہے ملیٹری ہسپٹال اللہ آباد نے اور اسی ایمبولنس سے سب کو وہ سرویس دے رہے ہیں اور صرف پیسوں کے اوپر سرویس دے رہے ہیں میں ایک سینک ہوں میرے کو جو ہے پیسے لگانے کی کیا ضرورت ہے جب میں مہینے کی چھٹی آیا ہوں اس میں میرے ساتھ ایسا کیس ہو جاتا ہے اس کے باوزود یہ لوگ میرے سے پیسہ لے رہے ہیں تو میں وہاں کیا کر رہا ہوں اکنے دنوں سے ڈیوٹی کر رہے ہیں بارڈر پر مر رہے ہیں گھر میں کوئی بات ہوتی ہے کسی پیروار والے کچھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے اس طریقے سے بیوار کیا جائے گا تو اس کو آنڈیوٹی مطلب کیا ہے آرمی میں ڈیوٹی کر رہا ہے مطلب کیا ہے وہاں تھے کمانڈانٹ کو پتا نہیں کیا ہو رہا ہے نیچے نیچے اور سوبیدار حوالدار یہ لوگ پیسہ کھا رہے ہیں اور گھوس کھا رہے ہیں جس کی ڈٹ ہوئی ہے ان کے ہزبین ہمارے پتا جی سورگی سری سوامیناتر پاڑھی 35 نوکری کی انہوں نے فوج میں 35 سال نوکری کی ہے اورڈنری لیفٹینینٹ سے ریٹائر ہے وہ فوج کے ان کی وائف تھی ہیں ان کی وائف ہیں یہ میری گرانڈ مدر رہی ہے جن کے پیچھے میں نے ایک لاس فوکنے کے چکر میں پندرہ ہزار روپے لگائے یہاں کھڑے کھڑے چوبیس گھنٹے کے بازو کے ڈیڈ باڈی ملی ہے اور چوبیس گھنٹے میں نے وہاں چک کیا چک کیا میں نے چوبیس گھنٹے میں اسی دو ڈیڈ باڈیز نکلی ہیں